بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و سعب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی مکرم انتہائی محترم ناظرین و سامین باتمکین ای آل وائی کیو ٹی وی پر تازیتی پروگرام میں میں ہوں آپ کا مزبان قاری محمد یونس قادری ارشاد ربانی ہے کلو نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے ہر انسان نے اس دارفانی کو عالویدہ کر کے جانا ہے لیکن بندہ کیسے جائے شاعر نے کہا تھا کہ اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے حدیث پاک اندر آتا ہے اس کا مفہوم ہے کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرماتے ایک جنازہ گزرا وہاں سے امام الانبیاء نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے یا رسول اللہ یہ بہت اچھا آدمی تھا بڑا متقی تھا صالح تھا اس کے وجود سے نفع ملتا تھا لوگوں کو کریم آقا نے فرمایا واجبت تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا سرکار دو عالم نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے یا رسول اللہ یہ بہت برا آدمی تھا لوگ بڑے تنگ تھے یہ مزر وجود کا مالک تھا کریم آقا نے فرمایا واجبت صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں پہ واجبت کریم آقا نے فرمایا جب تم سب لوگوں نے گواہی دی کہ جانے والا اچھا تھا تمہاری گواہی پہ میں نے واجبت کہا تو رب نے اسے جنت عطا فرما دی جب تم سب نے کہا برا تھا تمہاری گواہی پہ میں نے واجبت کہا تو رب نے اسے جہنم عطا کر دی ناظرین مکرم الحمدللہ ایئر بی ایو ٹی وی کا طرح امتیاد رہا ہے ہمیشہ کیمرے کی آنکھ آگے ہو بندہ کیمرے کی آنکھ کے پیچھے ہو یا اپنے جڑے ہوئے ہر فرد کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اس کا تعلق قرآن سے ہو اس کا تعلق علم سے ہو وہ قوال ہو وہ مفسر ہو وہ عالم دین ہو الحمدللہ جو بھی ادارے سے جڑا شخص ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں آج ہم عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اور علم و حکمت کا اور ناد کا بہت بڑا نام دنیا ناد کے نیر تاوہ فخر ناتخانہ نے پاکستان سپاہ سلار غلامان حسان سفیر عشق رسول جناب الحاج محبوب احمد حمدانی رحمت اللہ تعالی کے یاد میں اس پروگرام میں حاضر ہیں اور ان کی شخصیت پہ ہم مختلف پہلوم پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے اسی خاندان کے عظیم ہستی اور بہت بڑا نام وہ آواز جو کروڑوں دینوں پہ راج کر رہی ہے جناب الحاج مرغوب احمد حمدانی سپاہ جلوہ فرما ہے اور ان کے ساتھ انتہائی مکرم محترم پورے عرب و عجب میں جن کی آواز گونج رہی ہے جناب الحاج اختف سین کوریشی صاحب ہیں اور خاص طور پہ آج ہمارے دن جلوہ فرما ہے جناب الحاج محبوب احمد حمدانی صاحب کے نور نظر لخت جگر ان کے شہزادے جناب صاحب زادہ حسان احمد حمدانی سپاہ جلوہ فرما ہے اور میرے بائیں جانب انتہائی محترم شخصیت بڑی علمی شخصیت جن کو اکثر آپ دیکھتے ہیں کیو ٹی وی کا چہرہ ہے اور ان سے آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں جناب الحاج سرور سے نقشبندی صاحب اور ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے حمدانی خاندان کے ایک اور شہزادے جناب صاحب زادہ مدسر احمد حمدانی صاحب جلوہ فرما ہے اور جناب مرمو حمدانی صاحب کے نور نظر جناب صاحب زادہ وصاف احمد حمدانی صاحب جلوہ فرما ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے درمیان قبلہ حمدانی صاحب بڑے بھائی جلوہ فرما ہے اور حمدانی صاحب کی شخصیت آپ دیکھیں ناظرین مکرم اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی شخصیت کہ ہر زبان پر انہیں ابو راسل تھا الحاج محبوب حمد حمدانی صاحب کو فارسی پر عربی پر اردو میں پنجابی میں سرائکی میں ہر زبان پر وہ انسیکلوپیڈیا تھے اپنی ذات کے اندر حمدانی صاحب کیا کہیں گے کچھ یادیں آپ سے ببستہ ہیں اور پھر یہ بھی ازاز کہ دونوں ایک ہی گھر کے دو افراد قرشی صاحب ایک ہی گھر کے دو افراد کسی علاقے میں ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے کوئی امتیاز آصل ہے یہ صدارتی عباد ہمیں ملا ایک ہی گرانے کے دو بھائیوں کو صدارتی عباد ملیں حمدانی صاحب کیا فرمائیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جیسے فرمایا کہ ان کو واقعی بڑی علمی شخصیتیں بڑا ان کا علم تھا ہر شعبے میں صرف ناد خانی کے علاوہ بھی بڑی ان کی ماشاءاللہ مسیح تھا سلسلہ صحیح ہر زبانوں میں بڑی پھر وہ ہمیں ہماری بھی اور دوستوں کی بھی اصلاح کرتے تھے ہر لہجے میں ہر زبان میں ناد میں ناد کے ساتھ جو بھی تلفظ کی ادائیگی ہوتی تھی اشار کی ادائیگی تضمین یا جو بھی ہوتا تھا ہر لمحے میں ان کی ہوتی تھی اصلاح ہوتی تھی اور بہت ہی نفیس اور بہت ہی خوشمزاج شخصیت ہے اللہ حکم پیار اتنا بچبند ہے ہمارا ان کا آخر سانس تک ان کا ہمارا پیار رہا حمدانی صاحب آپ کی تو جوڑی مشہور تھی آپ کی تو جوڑی مشہور تھی 1967 سے لے کر آپ نے پی ٹی وی کے پروگرام کیے وہ لوری پڑی سبحان اللہ وہ کلام آپ نے پڑا تو آپ کی جوڑی ٹوڑ گئی حمدانی صاحب جوڑی تھی آپ کی بے شمار پی ٹی وی کے علاوہ محفلوں میں بھی ہم نے لاہور میں لاہور سے باہر پاکستان سے باہر ہوئی ہم نے ایک اٹھے پروگرام کیے دونوں نے کبھی ایک اٹھے سنگل پڑھتے تھے کبھی ہم دونوں کوئی کلام حضرت علامہ مفقر اسلام علامہ اور یحسن شاہ صاحب نے آپ کو پنڈی بلایا تھا تو آپ دونوں دونوں نے اس جوڑی نے مل کے پڑا تھا اور یہ قبلہ شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ ان دونوں کو مل کے پڑنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سن سن کے ہم نے نات کا نور حاصل کیا ہے یہ شاہ صاحب بھی بہت ماشاءاللہ آلہ شخصیت ہے بے شک کوئی شک وہ بڑی شفقت فرماتے تھے بے شک وہ بڑی لاجپال ہے کورشی صاحب بڑی یادیں آپ کے ساتھ محافل میں بڑا تسلسل رہا کئی دہائیوں تک آپ ان کے ساتھ رہے ان کی کچھ یادیں کچھ محبتیں بیان کریں پاکستان سے باہر مسکت میں تین دن ہم کٹھے رہے ایک کمرے میں ٹھیک ہے تو میں ذرا تھوڑا سا ڈیل کر جاتا تھا نماز میں صحیح تو صبح نماز جب نماز کو مجھے اٹھاتے تھے یاد ٹائم ہو گیا نماز پڑھنی ہے جی جی اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو اچھا میں نماز کے بالے سے مجھے قبلہ حسان بھائی نے ایک بات کہی بڑی پیاری ان کے جو محلے کی مسجد تھی نا بغدادی نوری مسجد وہاں پہ حضرت علامہ احمد رضا صاحب تھے وہ فرماتے ہیں انہوں نے جنازے والے دین گواہی دی انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے گواہی دی انہوں نے کہا جی ساری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ اثر مغرب اور اشاہ انہوں نے میرے ساتھ پڑھی اور جب میں کوئی قرآت کے اندر تھوڑی کمی کرتا تو کہتے ہیں آج مزا نہیں آیا علامہ صاحب کہتے ہیں قرآت سے انہیں بڑا شغف تھا یعنی جب میں لمبا پڑھتا زیادہ پڑھتا تو بڑے خوش یعنی پکے نمازی تھی جو آپ نے بات بھی آیا میں نے سب سے پہلے بات تو یہی کی نا جو حضور پاک کا توفہ ہے اس کے بعد میں میرا ان کے ساتھ بڑی محبت تھی اور نتائف کا ہمارا تو عادلہ ہوتا تھا یہ بھی بات ہے دوسری بات یہ کہی تیسری بات یہ ہے کہ جیجمنٹ میں میرے ساتھ یونیورسٹی اور کالیج اور سکول ہو یا کوئی ادارے ہوں اس کے علاوہ جیسے انہوں نے بتایا ان کو کمپیننگ کا بھی شوق تھا وہ اپنا بقیدہ بقیدہ قریشی صاحب وہ کئی پروگراموں کے ہوست تھے میں نے حسان بھائی کی جانب بڑھنا ہے حسان بھائی اب آپ کی جانب کیسے بڑھیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی آپ کے صرف والد نہیں تھے آپ کے استاد بھی تھے آپ کے پیر بھی تھے آپ کے کاروبار رفیق بھی تھے یعنی بہت سی جہتیں تھیں ان کے ساتھ آپ کی دوست بھی تھے آپ کے تو آپ کے ساتھ جو تعلق تھا بہت سے رشتے تھے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں غیر صاحب شکریہ دا کروں گا اے آر وائی کیو ٹی وی اس کی بینیٹمنٹ کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہیں میرے والد محبوب عمد حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد میں آج کی یہ نشیست رکھی اللہ پاک عجر عزیم اطاف فرمائے امین جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ ان کے کیا ریلیشنز تھے کیا لنگز تھے پڑھائی کے دور سے فارغ ہوا تو ماں فلم میں آنا جانا وہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک پھر جو کاروباری سلسلہ تھا وہ بھی میرا ان کے ساتھ پھر اس کے بعد شفقت ایسی تھی کہ میں نے ان کی ہمیشہ باپ کی طرح ان کی عزت کی عدب کیا لیکن ان کا میرے ساتھ بیٹوں والا سلوک بھی تھا اور چھوٹے بھائیوں کی طرح شفقت بھی فرماتے تھے مشورہ لینا مشورہ دینا شگرد بھی تھے آپ میں ان کا شگرد بھی تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میرے پیر بھی تھے آج میں ایک چیز ڈسکلوز کروں ان کے پاس چار خلافتیں تھی لیکن انہوں نے کبھی اس کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹا ان کے پاس چار خلافتیں تھی میں بیعت تو نہیں کی تھی اس کو اتنا پسند فرماتے تھے نا پسند نہیں فرماتے تھے لیکن وہ اس کو چاہتے نہیں تھے تو میرا پیر بھی مجھ سے جدا ہوا یعنی کہ ایک ہستی کے جانے سے میں نے پانچ لوگوں کو کھویا باپ کو دوست کو بھائی کو بزنس پارٹنر کو اور اپنے پیر کو تو ایک بڑا صدمہ ہے کل امان علیہ فان ہر چیز فنا ہے تو اللہ کی رضا یہ تھی لیکن نقصان بہت بڑا ہے جس کی تلافی جو جو پورا نہیں ہوئی بلکل حسان بھائی یقیناً بہت سے رشتے ابھی آپ نے گنوائے میں سمجھتا ہوں جس طرح حمدانی صاحب نے قریش صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں ناظرین انسیکلوپیڈیا تھے بہت سے جہتیں ان کے وجود میں شامل تھیں محترم صورت بھائی اس کے جانے بڑھنا ہے صورت بھائی آپ کے ساتھ تو بڑا گہرہ تعلق اور بہت سے محافل کے ساتھ آپ کا ربط رہا آپ نے ان کی انٹرویو بھی کیے اور بہت سے جس طرح قریش صاحب نے بیان کیا کہ بہت سے پروگراموں میں ججمنٹ میں عرقین جوری کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے کیا فرمائیں گے آپ کاری صاحب ایک تو میں ایر وائی کیو ٹی وی کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ جو بھی اس چینل کے ساتھ کسی من نہ کسی حوالے سے دینی حوالے سے وابستہ ہوتا ہے یہ اس کو یاد رکھنے میں بخل سے کام نہیں لیتے نہیں لیتے اور ہمیشہ اپنے دروازے جو ہیں وہ کھولے رکھتے ہیں ناد زندگی کے پروگرام میں بھی اور اس سے پہلے بھی دو تین چینلز کے اوپر مجھے ان کا انٹرویو کرنے کا ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا وہ موجود بھی ہے لیکن میں ایک بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے ظاہر سب نے جانا ہے ایک وقت مقرر ہے اور اس کے مطابق دنیا سے چلے جانا ہے لیکن یہ بڑی خوشبختی کی بات ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز کسی شناکس سے ہو کسی حوالے سے ہو اور وہ حوالہ وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتا رہے اور پھر نہ صرف مضبوط ہوتا رہے بلکہ مرتے دم تک اس کی زندگی کا بنیادی حوالہ بن گیا ہے کیا بات اور وہ حوالہ اگر حضور کی ناتھ ہو تو اس سے بڑی برکت کی سعادت کی اور رفت کی بات اور کیا ہو سکتی کیا بات یہ میں ایک شخصیت کی بات کر رہا ہوں لیکن محبوب حمدانی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف خود بلکہ ان کے والدیں گرامی پاکستان میں جو فروغ نات کی تحریک ہے اس کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے پھر اس کے بعد مرگوب حمدانی صاحب محبوب حمدانی صاحب سوحان اللہ اور پھر یہ یعنی یہ تین نسلیں اب آگے حسان اور مدسر اور ہمارے بھائی جو ہیں اور نومان بھی پہنچا پڑتا ہے ان کا بھائی تو یہ تین نسلوں سے حضور کی نات کا ایک فیضان ہے جو اس خاندان پہ الحمدللہ سے موجود ہے اور یہ جو شناخت اور یہ جو حوالہ ہے یہ کتنا مطبر ہے اور ہمیشہ جب بھی میں نے ان سے پوچھا کہ محبوب حمدانی کون ہے اگر آپ اپنا تعرف کروائیں تو کیسے کروائیں گے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ حسان مصطفیٰ آزم جشتی صاحب کشیر ہے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ حسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سناخان مصطفیٰ کیا بات ہے تو آپ زندگی میں کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں دنیاوی ازازات بھی آپ کو مل جائیں لیکن حضور کی سناخانی کو اپنے لیے سب سے محتبر ازاز سمجھنا یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کے بہت بڑا حوالہ تھا ہمارے ساتھ ان کا تعلق ٹی وی چینلز پہ بھی رہا نیزی محافل میں بھی رہا اور یہ بہت کام ہوتا ہے کہ آپ کے بزرگ جہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو دوستوں جیسی فیلنگ بھی آئے ٹھیک ٹھیک آج ہم ان کو یاد تو کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ غم بھی ہے لیکن میں ہمیشہ جب ان سے ملتا تھا تو مجھے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی بہت بڑے آدمی کے پاس بیٹھا ہوں اور مجھے بڑا اپنے آپ کو سمبھال کے بیٹھنا ہے بلکہ وہ خود فرینکنس کا وہ لیول جو ہے وہ بنا دیتے تھے بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں بھی مزاہ ان کی طبیعت میں تھا مزاہ سناتے تھے اور ہم سے بھی سنتے تھے اور صرف یہ ہی نہیں ہے سنتے تھے بلکہ اس کا پورا لطف لیتے تھے پورا مزاہ لیتے تھے اور خاص طور پر یہ جو اپریسیشن ہے یہ ہمارے بڑوں میں بہت کم ہو گئی ہے ان کے ہاں یہ موجود تھی کہ ہمیشہ نات کے حوالے سے تو اڈمائر کرتے تھے لیکن جب بھی کوئی کلام سنتے تو سپیشلی مجھے کہتے بلکہ ایک جگہ پہ میں نے حمد پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ حج کے حوالے سے جو آپ نے کلام لکھا ہے اور جو پڑا ہے اس کے اندر عجیب کیفیت ہے اور بڑا لطف آیا ہے سن کے اور یہ بہت ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن جملہ کہنا کسی کے لیے دادو تحسین یہ مشکل کام ہوتا ہے تو ایک ایسا بزرگ جس کے پاس بیٹھ کے آپ کو بزرگی کا حساس بھی ہو دوستی کا حساس بھی ہو اور اپریسیشن جو ہے وہ بھی آپ کو ملے تو وہ تو غنیمت ہوتی ہے کیا کہنے سنو بھی بہت شکریہ آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ پاکستان میں ناظرین بہت سے لوگ ہیں کسی کا حوالہ سیاست کا ہے کسی کا کاروباری کا حوالہ ہے کسی کا سخابت کا ہے یعنی کوئی سماجی کام کر رہا ہے لیکن پاکستان میں ایک خاندان ایسا ہے پاکستان میں ایک خاندان ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخصیت کا نہیں اس پورے خاندان کا نام آئے گا تو ذکر مصطفیٰ کی خوشبہانہ شروع ہو جائے گی یہ طرح امتیاز حمدانی خاندان کو جو سرور بھائی نے بیان فرمایا متصر بھائی حمدانی صاحب نے ساری زندگی جو نات کا اصل رنگ ہے اس کو قائم رکھا کبھی عوام کی سطح پہ جا کے نہیں پڑا اور یہ نہ صرف قبلہ محبوب حمدانی صاحب کے اندر میں نے دیکھا یہ حمدانی خاندان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ عوام کی سطح پہ نہیں گئے بلکہ ان کی سطح کو بلند کیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنی ذات کے اندرنا ایک یونیورسٹی تھے بہت قابل اور ہر چیز پہ بڑی باریک بینی سے ان کی نظر ہوتی تھی خصوصاً نات کے تمام جو اس کے اسلوب ہوتے تھے اس کو بڑی باریکی سے دیکھتے تھے کبھی کوئی غلطی کوئی کتاہی ہونی ہم تو بچے تھے اور جب ینگ عیش سے پڑھنا شروع کیا تو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا بڑے باریکی سے وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے اور اس کی پھر اصلاح فرماتے تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیگم شاہی مسجد میں محفل تو وہاں میں ایک چچانے اور محروب تھا اپنے حافظ تھا اپنے اور محبوب جو چانے ایک ناز شریف پڑھی آدم چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی کہیں جس کو دوائے دردِ حجران یا رسول اللہ دکھانا مجھ کو بھی وہ روحِ تابان یا رسول اللہ تو میں بڑا انسپائر کیونکہ انسپریشنز ہی ان سے تھی ہماری انہوں نے نام بنایا ان کو دیکھ کے ہم نے پڑھنا چروع کیا تو میں نے وہ ناز شریف پڑھنی چروع کی لیکن اس میں میرے جون سے نا الفاظ آگے پیچھے ہوتے تھے یعنی یہ کوئی پازیس کا مسئلہ آتا تھا تو میں وہاں یہ ناز پڑھنے لگتے تھے ایک جگہ میں نے پہلے پڑھی تو مجھے پیچھے لے گئے مسجد میں اور مجھے کہتے ہیں یار وہ ناز سنا جو تکر رات کو پڑھی تھی آج بھی میرے خلق تو نے یہی پڑھنی میں نے کہا جی میں نے یہی پڑھنی بڑی پرانی بار بتا رہا ہوں تو انہوں نے پھر مجھے انہوں نے اصلاح کی کہ تو اس کو ایسے پڑھتا ہے اس کو اس طرح پڑھ اس کو یہ پاز بنا تو یہ ناعت بہت اچھی ہو جائے گی اس طرح ہماری وہ جون سینا وہ اصلاح فرماتے تھے اور اتنے شفیق انسان مجھے جو بچپن میں جب میں چھوٹا تھا فرس کلاس میں گیا تھا تو مجھے سکول چھوڑنے وہ جاتے تھے اور سکول سے لینے وہ جاتے تھے ان کی ڈیوٹی تھی تو بس کل نفس ان ذائقت الموت جو آپ نے بات کی حد جاندار شہن موت کا مزہ چکنا ہے وقت اپنا پورا کر گئے لیکن بڑی خودداری کے ساتھ بڑی مزے کے ساتھ اور حضور کے عشق میں مستغرق ہو کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ نے اس کا صلاح بھی دیا ان کا جنازہ آپ دیکھیں بہت بڑا جنازہ میں خود شامل تھا اور اللہ کریم نے انشاءاللہ ان کی اگلی منزلیں بھی آسان ہوگی ہمارا شہزادہ بیٹھا ہے وصاب بیٹا تو ظاہر ہے بڑے ان کے سر سے سایا چلا گیا وصاب بیٹا آپ کیا کہو گے اس حوالے سے کوئی بات کریں اس حوالے سے طایعہ جان کے ساتھ بڑی محبتیں تھی ٹھیک ٹھیک بڑی جگہوں پہ میری صلاح فرماتے تھے کوئی کلام بھی پڑھنا کتا ہے یہ کلام میں تیار کر رہا ہوں اللہ بہت وہ نے مجھے منع کر دینا کہ یہ گانے کی طرز پہ ہے مجھے اکثر سمٹائمز نہیں پتہ چلتا کہ کوئی نات کا ترز کی کون سی گانے کی طرز ٹھیک ٹھیک تو وہ پکڑ لیتے تھے صحیح وقت کہنا کہ یہ اس کو آپ نے نہیں مطلب کے پڑھنا میں نے کہا ٹھیک ہے اور سمٹائمز یہ بھی ہوتا تھا کہ تلفز کی کہ آپ نے یہاں پہ زیادہ ادائیگی نہیں کرنی کیونکہ میرا ان کے ساتھ ٹریولنگ کافی رہی آخری ٹائم پہ کہیں جاننا تو انہیں نے مجھے کال کرنی یا کوئی بات ہونی تو راستے میں کوئی سبق دینا کوئی ان کو کلام سنانا تو ساتھ انہیں نے کہنا اس کی یہاں پہ ادائیگی زیادہ نہیں کرنی اس کو یہاں پہ اتنا مناسب رکھنا ہے تو وہ ان کے ساتھ جو ٹائم سپنڈ کیا وہ پھر آپ یاد آتا تو ان کی بھی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی نہیں ہوگی نہیں ناظرین محترم حضور قبیلہ لحاج محبوب احمد حمدانی رحمت اللہ تعالی جن کی آواز اور جن کا آواز کا نور نات کا نور آج بھی ہمارے دنوں میں اترا ہوا ہے اور انہوں نے کئی لوگوں کو ذکر مصطفیٰ سے ان کے دنوں کا زنگ دور کیا اور دنوں کا زنگ دور کر کے عشق مصطفیٰ کا نور ان میں داخل کیا اور ان کا ایک ہی مشن تھا کہ عشق مصطفیٰ کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالہ ہوگا قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے محتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ناظرین مکرم الحاج محبوب احمد حمدانی رحمت اللہ تعالی کی یاد میں تازیتی پروگرام میں ہم شامل ہیں میں خراج تحسین پیش کروں گا ایر وی کیو ٹی وی کی چیرمین حاج عبدالعوب صاحب کو محترم عمر فیضی صاحب کو پوری ٹیم کو جو جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ پوری محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کی ہر خوشی میں ہر غم میں شامل ہوتے ہیں بلکہ میں نے دیکھا نہ صرف کیو ٹی وی سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے بلکہ بہت سے ایسے لوگ بہت سے علماء اور کررہ گئے جیسے کاری غلام رسول رحمت اللہ حطرہ لگئے تو میں نے عمر فیضی صاحب سے عرض کی کہ سر ان کی پٹی چلا دیں تو جو بھی قرآن سے جڑا تھا ناس سے جڑا تھا علم سے جڑا تھا ہمیشہ ایر وی کیو ٹی وی نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا قبلہ حمدانی صاحب آپ کی جانب بڑھنا ہے بہت پیار آپ دونوں کی جوڑی جو ہے ٹوٹ گئی اور بڑا ایک تعلق ساری زندگی آپ کے ربط رہا بھائیوں کا ربط بھی رہا آپ نے صدارتی وار لیا غالباً دو ہزار میں اور قبلہ حمدانی صاحب نے دو ہزار تین یا چار میں یعنی آپ کو یہ ایک ہی گھر کو یہ عزاز اور شرف حاصل ہے کہ ایک ہی گھر میں دو صدارتی وار اور آپ نے مجھے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ جب آپ چودہ آگست کو گئے اور نا تھا آپ نے پڑھی سلامباد میں تو جنرل مشرف نے آپ کو سلام سرور پیش کیا یہ نات کی برکتیں ہیں کیا کہیں گے نات کی حوالے سے حمدانی صاحب کی یادیں محبوب بھائی کے میں اصل بات کرتا ہوں دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی برکتیں ہیں کہ تین چار مہینے وہ بیمار رہے ہیں ہرسپیٹر مختلف حسبتالوں میں علاج کراتے رہے ہیں تو کبھی تو بھی تچھی ہو جاتی تھی بات چیز ہو جاتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی اور ان عرصے میں ان کے بیٹے حسان نے انگلینڈ سے آگے دن راز ان کی خدمت بڑی کی اس کے لئے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا شرف ہے اس کا عجر عظیمت آفرمائے آمین آمین تو وہ محبوب بھائی یہ بھی ساری باتیں اتنی باتیں ہیں جو یاد نہیں رہتی صحیح لیکن میں یہ کہہ رہا تھا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیں کہ اتنے مہینے بیمار رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں بلایا ان کو ریپیلوہ شریف میں ان کو واپس بلایا یہ بھی عزاز ہے بہت بڑا اس مہینے میں بنا پہلے بیمار تھے تو کسی مہینے میں بھی جا سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پہ ان کو عجر دکھایا اللہ کے پیارے بیو کا ذکر کرنے والے کی ایسا اور جنازہ بھی آپ نے دیکھا جہاں خود بھی آئے بہت بڑا جنازہ تھا ہمیں توقع نہیں تھی کتنی دنیا آئی پورا گراؤنڈ پیک تھا علماء سے مشایق سے نکبہ اور محافل کروانے والے محافل میں آنے والے بہت بڑا جمعہ غفیر تھا الحمدلہ اور بات ہو رہی تھی جیسے کہ ان کی ہمارے ساتھ ہمیشہ پیار محبت رکھا مقابل میں تو وہ فلمی گانے کی طرز پر ذرا سختی کرتے تھے نا کہ یہ اس کو کاٹ کے چینج کرو لیکن ہمارے ساتھ اتنا پیار رکھا مجھے انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ کہتے بیٹا حافظ جی ساڑے بھا جی بڑا پیار کرتے تھے کنجابی میں بات ہوتی ہیں کہتے وہ اتنا ساتھ تمہارے ساتھ پیار کرتے تھے جب بچپن میں تمہیں اپنے ساتھ چار پائی پہ لٹھاتے تھے جب بہبو بھائی نے بتائی تھی مجھے کہ تمہیں اپنے ساتھ چار پائی پہ لٹھاتے تھے تمہاری طرف پشت نہیں کرتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے اللہ میں نے اس کی طرف پشت نہیں کرنی یہ والد صاحب کی دعائیں اور ان کا فیض وہ آگے ہمارے سارے خاندان میں پورے خاندان میں ان کی ٹریننگ جو ہے مسجد وزیر خواہ میں کل پاکستان محفل اللہ کا آغاز بھی انہوں نے کیا پھر الحمراہ میں بھی غاز آپ کے والد نے کیا جی اور میں نے سب سے پہلے الحمراہ میں آپ لوگوں کے ذریعے پڑھا سبحان اللہ میں گھر میں گیا تو مدسر بھئی کہ تو لالا جی نے جو ان کے والدے گرامی تو میں نے کئی سالوں کے بعد ملاقات کی تو میں نے کہا حضور مجھے پہشانا تو کہنے لگے ہم تو آپ کو حمراہ میں لے کے آئے تھے ان کی یاداش میں دیکھے ماشاءاللہ مجھے لالا جی نے بتایا تھا کہ انہوں نے مولانا زفر علی خان صاحب رحمت اللہ لے کے بھی جلسوں میں پڑی بڑی نالتے ہیں زفر علی خان صاحب سے بڑا پیار تھا ان کا قریشتہ قبلہ حمدانی صاحب قبلہ کی شخصیت میں نے دیکھی محافل کے اندر آتے تنہیں تنہا آتے ہٹو بچو کا کوئی نعرہ نہیں ہوتا تھا پھر انہوں نے کوفرہ تفری نہیں ہوتی تھی تو اکثر دیکھا ہر بندہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے حالانکہ ہر بندہ ہی نہیں جانا ہے تو وہ جانا جانے کی بات کہتے ہیں وہ حمدانی صاحب سے میں نے بات کرنی کہ آپ سب سے بڑے ہیں تو آپ کو جلدی تو نہیں کہتے ہیں بیٹا میں حضور کا سکت سننے آیا ہوں تو کیا کہیں گے سوالے سے کچھ سفر کی بات کریں سفر آئے تھا میرے گھر میں فون نہیں تھا تو میرا رابطہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے تو میں نے ان کی محبت دیکھی پیار دیکھا میں نے کہا بہت شکریہ کہتے ہیں شکریہ کی بات آپ کا نام تھا تو میں نے کہا میں جاتا ہوں اس کے بعد بھی اور سفر بھی ان کے ساتھ ہوئے مدینے پاک کا سفر مکہ شریف کا سفر اور محبتیں ان کی ایسی تھیں میں یہ بتایا کہ کون کرتا ہے ناد خان ناد خان سے اتنا پیار کہتا ہے ایسا کوئی بات کا مجھ سے ہو جانی تو کہتا ہے یار برا نہیں بنانا تو میری عادت دیگی ہے کہ میں صحیح گل کرا اللہ حکم جیسے کہ مدیسر بھائی نے بتایا مجھے پتا تھا لیکن میں نے جازہ انہوں نے کہا بند کر دیا کہ بڑے سفر والے تھے اور آخری دم تک انہوں نے گر کے ناد خانی نہیں کی اللہ حکم جو آج کل بات ہوتی ہے نا جو جی 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 میار اپنا قائم محبتیں بانٹی ہیں اور بڑی چھپکہ سے اللہ حمارہ کا ذکر ہوا تو سب سے پہلے اللہ حمارہ اگر محفل نات ہوئی ہے تو ان کے والدے گرامی محبوب حمدانی صاحب کے والدے گرامی انہوں نے منظور حمدانی صاحب آغاز کیا آغاز ان سے انہوں نے کیا انہوں نے بھی آپ ہماری مجلسی احسان تھی جی جی بہت سی خدمات ہیں آپ کی بہت سی خدمات ہیں تو انہوں نے اپنے محبت دکھائی کہ سب سے پہلے نات خانوں کو یہ بلیٹ فارم دی اللہ حمارہ کا اللہ حمارہ بڑی محبت قریصہ کیبلہ ابھی بات چل رہی تھی مدسر بھئی بیان کر رہے تھے کہ بیماری کے حوالے سے اور میں بھی سن کے حران ہوا آج کل تھوڑا سا کسی کو کچھ ہو جائے نا تو وہ فورن فیس بک پہ آ جاتا ہے اور میں میں ان کے سبر کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا پچھتر سال دو دن کم ان کے عمر تھی لیکن لگتے تھے جیسے پچاس ساٹھ سال کے نوجوان ہیں پھٹ تھے الحمدللہ اور سبر اور انہوں نے لوگوں کو منع کیا یعنی برین ٹیومر کا جو معاملہ ہوا ان کا اور میں نے شوکت خانہ میں بھی ملاقات ان سے کی اپنی پوتی کے ساتھ فروا کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ آتے تھے اور میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح بیٹی پوتی کو آپ نے جملہ کہا ذرا حسن بھئی اور گھر کے کس طرح آپ کا رویہ تھا دونوں باتیں ذرا آپ بیان کیجئے کرتو کافی نازک باتیں بھی ہیں جذباتی باتیں بھی ہیں بحثی ہے تب بیٹا اگر میں باتیں ان کی مختلف زندگی کے مختلف جو پہلوں ہیں ان پر روشن ڈالنے کی کوشش کروں تو وہ بہت تھوڑا بقت رہے گا لیکن فروا کی آپ نے بات کی تو جس دن اس کی آخری پوائنٹمنٹ سے ان کی پوتی کی وہ ما شاء اللہ اللہ نے اس کو صحت اطاع فرمائی ڈیرھ سال کے ٹریٹمنٹ تھا اس کا کینسر کا بڑی محنت کی دن میں تین تین مرتبہ اس کو ہسپٹل میں لے کے جایا کرتے تھے اللہ حب لے کے جاتے لے آتے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے مجھ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی جب اس کو کیمو لگتی ہے اس کو انجی لگتی ہے اس کو گنولا لگتا ہے تو اکثر اٹھ کے بار چل جاتے تھے تو پھر ایک دن اس کے کان میں فرمانے لگے اس نے کہا کہ دادا جی نے مجھے کہا ہے کہ میری اللہ سے بات ہو گئی ہے تو میں نے اللہ پاک سے یہ ارز کی ہے کہ میں نے تو ساری زندگی گزار لی اس کی ساری زندگی پڑھی ہے کہ یہ اللہ کے بڑی ضروری کام ہے تو اس کو دو رہنے دے اس کی جگہ دوں مجھے یہ معاملات میرے ساتھ کر لے تو ان کی اللہ کے نیک بندے تھے وہ دعا بھی قبول ہوئی پھر بڑے کمیٹڈ آدمی تھے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کبھی چھ سات آٹھ محافل میں کسی کے ساتھ ایک رات کی کمیٹمنٹ نہیں کی زیادہ سے زیادہ تین محافل نوٹ کیا کرتے تھے کیونکہ تین سے چار آپ کر سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے بڑے کمیٹڈ آدمی تھے جس سے کمیٹمنٹ کر لیتے تھے اس کے ہاں پہنچتے ضرور تھے صحیح اور اس کے بعد پھر فیبرری میں مجھے پتا چلا کہ یہ واقعہ تھا تو میں گنڈن سے یہاں حاضر ہوا اور جو دس مہینے گزرے ان کے ساتھ میرے وہ زندگی کے میرے خوبصورت ترین لمحات تھے اللہ اکمل کیونکہ میں نے مجھے ایسا لگا کہ یہ جو دور ہے جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے بچپن میں ان میں بھی ہیستہ 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 علالت کی وجہ سے بچپنا تھوڑا سا آنا شروع ہو گیا مجھے بڑا پیار ہاتھ ہم پر میں نے ان کا ماتھے کا بوسرہ ہاتھ کا بوسرہ پاؤں کا بوسرہ لیتا تھا بڑی مجھے محبت ہوتی تھی ان سے سب سے خوبصورت اور یہ ایک ساری دنیا کے لیے ایک پیغام جو میں کاری صاحب دینے جا رہا ہوں آپ کو جی جی جو مجھے وہ وسیعت کیا کرتے تھے آج کل تو مالو مطا کا دور آ گیا نا وسیعتوں میں لڑائییں جھگڑیں ہوتی ہیں تو وسیعتوں میں انہوں نے مجھے تین چیزیں یہ کہیں بیٹے بہن بھائی جو ہیں جتنے سب کٹھے مل کے رہنا ایک دوسرے کو چھوڑنا نا یہ میرا اللہ شاہد ہے اور صلح رحمی کی انہوں نے مجھے درغیب دی کہ صلح رحمی رکھنا کسی کے ساتھ اونچ نیچنا کرنا پیار سے رہنا بڑوں کا عدب کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اس میں بھی یہی چیزیں تھی بلکل بلکل انہوں نے صاحب سے یہ وسیعتیں کی اور اتنی خوبصورت اور میرے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو اس قسم کی وسیعت کرتا ہو بیٹے کی شفقت تھی لیکن ہمارے خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لئے آئیڈیل ہے والد اور والدہ کو میں نے کبھی ناراض نہیں دیکھا محبت اور شفقت کے ساتھ بیٹیاں جب تشریف لاتی تھی تو اس قدر پیار فرماتے تھے کہ اکثر میں فلم میں اگر کہنا تھا کہ میں نے جلدی جانا تو یہ کہتے تھے کہ یار میری بیٹی گھر آئی ہوئی ہے مجھے اگر پڑھا دو گے تو میں اس کے ساتھ دست گزار لوں گا اگر جلدی جانا ہے تو یہ ان کا عذر ہو سکتا ہے جی حسان بھائی بہت شکریہ اللہ آپ کو جزا دے اور ناظرین مقرر میں یہ بات بھی سن کے بڑا حیران ہوا بڑا حیران ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ اتنا بڑا نام پاکستان کا پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا شہرہ ان کے نام کا ایک افاقی شہرت ان کے پاس لیکن آج بھی وہ کرائے کے گھر پہ تھے میں بڑا حیران ہوا کہ سرکار نے اتنا نوازہ ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان کی سفید پوشی کہ آج بھی کرائے کے گھر پہ رہتے تھے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے صرف بھائی آپ کی جانب بڑھنا ہے اور آپ شائر خود بھی ہیں اور آپ کا بہت سا کلام انہوں نے بھی پڑھا آپ کے لکھوئے اشار انہوں نے پڑھے اور بہت سا وقت آپ کا گزرا اس حوالے سے کہ جو میں نے مدسر بھی اسے بات کی تھی کہ لوگ عوام کی سطح پہ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں لیکن اس پورے خاندان کا طرح امتیاد رہا کہ انہوں نے عوام کی سطح پہ نہیں گئے بلکہ ان کو شعور دیا کیا فرمائے گیا محبوب صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا اور میں اکثر ان سے یہ خوشتبی کیا کرتا تھا میں کہا تھا کہ حمدانی خاندان کے پیٹ سو رہے ہیں جسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی حمدانی خاندان سے کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو آپ کے سور جو ہیں نا وہ تھوڑے سی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس سے اپنے پورے خاندانی رچاؤں سے تو اس کی کیا وجہ ہے تو ایک تو انہوں نے اس پر بڑا خوشی کا اظہار کیا لیکن بعد میں وہ کہنے لگے کہ یار جب اللہ نے عزت دی اور یہ اس کی مہرمانی ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے اس کو فن سمجھا ہے ٹھیک فن سمجھ کے پھر میں نے مطالعہ بھی کیا پھر میں نے اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کی اور خاص طور پر اس وقت جو ہمارے بنیادی ادارے تھے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان یہ وہ دو ادارے تھے کہ جہاں سے آپ کے تلفز کی ادائیگی کی الفاظ کی نشست و برخواست کی اور ان ساری چیزوں کی تربیت ہوتی تھی ٹھیک اور اس محول میں انہوں نے بہت سارا وقت گزارا اور وہاں کی جو تربیت تھی ہمارے ہاں ہوتا اکثر تو یہ ہے کہ جب آپ میڈیا پہ نظر آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں اور جب محافل میں نظر آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو شخصیت کا کہ جو دو پہلو تھے ان کے ہاں یہ بھی اسی طرح سے موجود تھے محافل میں کے اندر بھی وہ اسی نات کے عداب اور تقاضوں کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے اور نات کے وقار اور احترام کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے کبھی اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کیا اور وقت بدلنے کے ساتھ ہم نے بہت ساری لوگوں کو بدلتے بھی دیکھا ہے ہمارے سامنے بزرگوں کو بھی بدلتے دیکھا ہے نوجوانوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور میں ان سے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ آپ نے بالکل اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو وہ کہا کرتے تھے اور یہ اگر آپ کی طبیعت میں بے نیازی آ جائے رہا تو پھر آپ ان ساری چیزوں سے معورہ ہو کے اپنے فن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب فن آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فن آپ کو ڈیلیور کرتا ہے اور آپ کو اس کا احساس آپ کے دل میں موجزن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی اس فن سے گری ہوئی یا اس کے آداب سے یا اس کے جو چیزیں تقاضی نہیں رکھتی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے جس پہ انہوں نہیں کیا کلام بھی انتخاب بھی بہریں بھی اور ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے اس وقار کو اور اپنے اس مشن کو جاری اور ساری رکھا ہے مرتے دم تک رکھا ہے احسر بھئی کلام کے انتخاب کے حوالے سے میں مزید بات کروں گے انشاءاللہ ناظرین مکرم اپنے قلبرو کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد ناظرین مکرم عالم اسلام کی عظیم سناخان مصطفیٰ وہ آباد جو کروڑوں دنوں پر راج کرتی ہے اور الحمدللہ ہمارے دنوں کو حضور کے ذکر کا نور جس نے آواز نے دیا الہاج محبوب احمد حمدانی صدار تیہ واری آفتہ آج ان کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اور ان کی یادیں ہیں ان کی باتیں ہیں انہوں نے ساری زندگی حضور کا ذکر کیا اور دیکھیں کتنا بڑا عزاز ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اسے ذکر مصطفیٰ کے لیے چن لیتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا فکر کی جولہ نہیں کیا عرضِ حنر مندی توصیفِ پیمبر ہے توفیقِ خدا مندی جس کو رب چاہتا ہے اسے ذکر مصطفیٰ کے لیے چن لیتا ہے تو حمدانی خاندان وہ خاندان ہے جن کی زبانوں کو زبانوں کو رب کائنات نے ذکر مصطفیٰ کے لیے چن لیتا ہوا ہے سرور بھئی آپ کی طرف انتخابِ کلام کے حوالے سے بڑا میاری کلام پڑھتے تھے انتخابِ کلام جو ہے نا یہ ناعت پڑھنے والوں کے لیے بہت بنیادی اہمیت کا حمل ہے اور اسی سے آپ کے مزاج کا آپ کی طبیعت کا آپ کے علم کا آپ کی بصیرت کا آپ کے فہم کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچنے کا رخ کیا ہے اور محبوب حمدانی صاحب کو یہ قدرت حاصل تھی اور بنیادی چیز اس میں یہ تھی کہ ان کے ہاں سیکھنے کا جو جذبہ تھا اور عمل تھا انسان جب تک اپنے آپ کو طالبِ علم رکھتا ہے علم کی پیاس بھی اس کے اندر موجود رہتی ہے اور وہ سیکھتا بھی رہتا ہے ان کے اندر ہمیشہ سے موجود تھی مجھے حسان بہن نے ایک بات کہی کہ ایک جملہ تھا تو قبلہ حضرت حفیظ طائف صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کوئی اصلاح کی تو فوراں آپ نے قبول کی اور اس کا ذکر گھر میں کی جاگہ کیا یہ بقاعدہ میں یہی ارز کرنے والا تھا کہ وہ اکثر کسی سے بھی کوئی ذکر یا کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی تو وہ اس سے گریج نہیں کرتے تھے کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور پھر اصلاح کو قبول کرتے تھے ہمارے ہاں یہ بھی ایک رویہ ہے کہ اصلاح کرنے والے بھی کام ہیں اور اگر کسی ہی کر دی جائے تو وہ اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ پوری تربیت کے عمل سے وہ گزر کے آئے تھے بجرگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان سے اصلاح لی ہوئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ علم کے ساتھ آپ جڑے رہیں اصلاح کے ساتھ جڑے رہیں تو تب ہی انسان کا وقار بھی قائم رہتا ہے آج کل تو آپ کو پتا ہے ریکارڈنگ کا زمانہ ہے تو وہ غلطی آپ کی ریکارڈ ہو کے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے فارسی زمان کی اگر کوئی بات ہوتی تو اس کے سمجھنے والے سے وہ پوچھتے کہ عربی کی کنات ہوتی ہے کسی شیر کا پوچھنا تو اس سے منسلک جو لوگ ہیں اردو کی بات پنجابی کی سرائکی کی اس سے ریلیٹڈ جو بندہ ہوتا اس سے پوچھتے اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے اور اصلاح ہو جاتی تو اس کا برملہ اظہار بھی کرتے کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتے دیکھیں یہ سیکھنے کا سبب یہ جو عمل ہے وہ مولا علی کا فرمانہ من علمانی حرفا فقد سیرنی ابدا فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا بن گیا اور چاہے وہ مجھے فروخت کرے چاہے وہ مجھے بیج دے جو بھی کرے تو یہ جو عمل ہے یہ سیکھنے سکھانے کا سرکار دوالم نے اپنا جو تعرف کروایا انما بوئیستو معلماء مدسر بھائی بہت سے یادیں ہیں قبلہ حمدانی صاحب کا جو انداز تھا جو سکھانے کا جو طریقہ تھا جو محافل کے اندر تربیت فرماتے تھے اس حوالے سے میں چاہتا کوئی بات آپ کریں پہلی سرور بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں انہوں نے ایک حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک پورا جونسن آڈیو کلام انہوں نے ریکارڈ کروایا ٹھیک اور آپ کو پتا ذرا اس میں سخت لفظ ہوتے ہیں اور ٹھیٹ پنجابی کے لفظ تو وہ اس کی صلاح کے لیے حضرت حفیظ صاحب سے رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے اور ان کی جو کتاب سے وہ اس کو کرتے تھے وہ میرے ہاتھ لگی تو وہ نکتوں سے اور قوموں سے بھری ہوئی تھی یعنی انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنی اچھی طرح اس کو ریکارڈ کروایا کہ آج بھی کوئی بندہ اس کلام کو سنے گا ان کے ٹھیک تو وہ اس کے لیے سندھ ہوگی اس کے لیے مطلب کہ وہ اچھی طرح اس کو ادائیگی اس کی اور پڑھت رکھتا ہے دوسری بات آپ نے یہ کی کہ ان کا جو سکھانے کا میں ایک اپنے لیے ایک بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اس خاندان میں پیدا ہوئے تو آپ نے اتنا نام بنایا بات آئی حضور کا کرم ہے سب سے پہلے اور دوسری بنیادی چیز ہے بے شک ان کا ہم پہ بلکل احسان ہے جو بندہ زیرو سے شروع ہوتا ہے ہم ففٹی سے شروع ہوئے تھے جو محافل کے عداب اور محافل میں بیٹھنے کا طریقہ ملنے کا دیکھیں نا اب بھی ہم ہمارے بزرگ ہیں ہم نے اپنے انداز کو چینج نہیں کیا بلکل ان کی طرح یہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں بیٹھتے بھی ویسے ہی ہیں پڑھتے بھی ویسے ہی ہیں کوئی نیا ہم نے انداز استعمال نہیں کیا کیوں ان کی تربیت ہمارے ساتھ شامل حال ہے کہ کل کوئی یہ لوگ نہ رہے ہیں ان کے بڑے کیا کرتے رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اللہ حافظ تو یہ ان کی تربیت تھی پھر دو ہزار اٹھارہ میں میں نے انہوں نے حج کٹھا کیا دیکھیں میں باتیں یاد آتی ہیں تو بڑا دل کو ہوتا ہے میں عزیزیہ میں تھا تو وہ لیتا گروپ میں تھے میلیتا گروپ میں تھا تو میں نے کہیں ان سے رابطہ کیا فیس بک پہ کہ میں چچا یہاں ہوں اس جگہ تو مجھے نہیں سمجھا رہی آپ کہاں ہیں میں نیا نیا گیا مجھے پتہ نہیں تھا کہتے ہیں یار میں فلان جگہوں میں کہتے ہیں چچا مجھے لوکیشن بھیجنے مجھے سمجھ نہیں آتی میں گیا مجھے سمجھ ہی نہیں میں واپس آگیا کہ گوم نہ جاؤں ٹھیک تو دھونڈتے دھونڈتے مجھے میرے پاس آئے صبح کے وقت میں سویا ہوا تھا کہ تو ٹی آر میں آگیا ہوں تیرے پاس میں فلان جگہاں تو ملتا نہیں رہستا مجھے کل تنہیں پھر مجھے شام کو عشاء کے بعد لے کے گئے کہ صبح ناشتہ تنہیں یہاں میرے ساتھ کرنا آگیا تو اس طرح بیٹھے گپیں لگاتے رہے میرے ساتھ باتیں کرتے رہے پھر ہم وہ عزیزیہ کے دن میں نکودھاتے ہیں پھر مکہ شریف گئے حرم کے پاس تو مکہ ٹاور میں ان کا کہتے ہیں صبح یہاں آئی آر میرے پاس فرنٹ کا کمرہ ہے جو حرم ویو میرے پر روم ہے تو آ یہاں سے بڑا نظار ہے صبح ناشتہ پھر میرے ساتھ کر میں نے چلے جانا تو مجھے بچوں کی طرح انہیں دکھانا یہ دیکھ ویو دیکھ میرے پاس تطفیر موجود ہے تو انہیں ایسے مجھے حرم ویو دکھانا دیکھ یہاں دیکھ میں یہاں بیٹھا ہوں رام سے پڑھتا ہوں یہاں ایسے کرتا ہوں پھر مجھے لے کے پھڑتے رہے بداروں میں اور سارا اس طرح یعنی بیٹوں کی طرح شفقت فرماتے ہیں شفقت بھائی بیٹے بچے دوست ہمارے دوست جس طرح اختر صاحب کہتے ہیں وہ مزاہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ویسے مزاہ کرتے ہیں آخر دم تک وہ مزاہ ہم سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کروڑوں درجے ان کے پر فرمائے بس طرح بیٹا ظاہر ہے آنا جانا گھروں میں ہوتا ہوگا تو اکثر آتے تھے گھر کیا ہوتا تھا ان کا چکر ہماری طرف لگتا ہے کوئی ایسی بات ہمیں سن رہا ہے جو آپ کو یاد ہو اچھی سی بات وہ تو تایہ جان کے ساتھ مطلب کہ آخری جو بیمار بھی تھے تو تب ہی ہم مزاہ کرتے رہتے تھے میں تو ان کے لئے جاتا تھا کہ چلیں ان کی خدمت ہو جائے گی مجھے میں بھی سواب میں شامل ہو جاؤں گا تو اب ہماری میری احسان بھی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ذرا ان کے سامنے ہلکی آواز میں بات کریں تو ہم کوئی نہ بھی بات کر رہی ہوتے تھے وہ اس بات کو بکڑ کے فوراں کوئی نہ کوئی ہمیں لطیفہ یا آخری ٹائم وے بھی تو ہم حس پڑھتے تھے اور علم کے لحاظ سے بھی جو ہے نا انہوں نے کوئی ایسی بات ہونی کہ ایک دفعہ کافی دیر کی بات ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تو اثر کی سنتے میں نے ادا کی انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ سنتے کیسے بڑھتے ہو تو میں عموماً جس طرح سے پڑھی جاتی ہے میں ویسے نہیں بڑھتا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میں نے کہا میں درود پاک تک جو ہے وہ غیر موقع ہوتی ہیں میں درود پاک تک پڑھ کے کھڑے ہو جاتا کہتے ہیں اندہ اس سے نہیں پڑھنی پوری پڑھنی ربیج علمی تک پڑھ کے پھر آپ نے دوبارہ سے شروع سے سٹارٹ کرنی کہ مطلب علمی لحاظ سے بھی علمی لحاظ سے بھی وہ چیک کرتے تھے کہ بھئی صحیح پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو خود ہی جو ہے ہمیں بتاتے تھے سبحان اللہ ناظرین مکرم الحاج محبوب حمدانی رحمت اللہ حیطان اللہ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں یقین جانے ایسے محسوس ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور محافل میں آتے تو ان کے اندر جو میں نے خاص ایک چیز دیکھی اور خاص جو محبت ان کے اندر دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کبھی پروٹوکول پسند نہیں کیا پروٹوکول کے بالکل عادی نہیں تھے اور اگر کوئی پروٹوکول کے حوالے سے کوئی بات کرتا جی ہم نے آپ کا استقبال کرنا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس سے تقبر پیدا ہوتا ہے حمدانی صاحب اس حوالے سے آپ کچھ بات کریں گے کہ آپ پروٹوکول لی پسند کرتے تھے حمدانی صاحب کی بلا یہ تو سارے خاندان میں سارے خاندان میں یہ عادت ہے اللہ تعالیٰ کا شکرہ اللہ نے تقبر نہیں دیا میں نے تو ایسے سے سناخن دیکھے ہیں کہ دائیں بھی پیر بیٹھا ہے بائیں بھی پیر بیٹھا وہ آپ کے اپنے صوفے پر براجمان ہو گئے ہیں اس نے نہ دائیں سلام لیا نہ بائیں لیا اور حمدانی صاحب کی قبلہ کی ایسی شخصیت تھی کہ جب آپ سٹیج پہ آتے پہلے سے لے کر آخری آدمی تک جو سٹیج پہ بیٹھا ہوتا تھا ہر ایک کو سلام کرتے تھے ہاں جی ان کی بڑی یہی تو خوبیاں ہیں نا ان کی یہ ان کو ان کی خوش مزاجی میں یا ان کے خوش اخلاقی میں کمی نہیں آئی آخر دم تک اسی طرح انہوں نے ہر جگہ چاہے کوئی محفل ہے یا ویسے کوئی جگہ ہے ہر کسی بندے سے انہوں نے اخلاق تھے یہ بات ہو رہی تھی ابھی منتصر وائی کر رہا تھا نا مکہ مدینہ کی ٹریور ایجنسی بنائی ہوئی تھی انہوں نے گروپ لے کے جاتے تھے تو خود ساتھ جاتے تھے حاجیوں ان کی خدمت کرنے کے لیے وہاں سب ان کی ریائشگاہیں چیک کرنے ان کے کمرے چیک کرنے ان کے مکہ مدینہ میں آنا جانا سب کا چیک کرنا اس طرح کی خدمات ان کی یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کے بھی خدمات کرتے تھے میں کہتا ہوں سرور بھائی نے ایک بڑی اہم بات کی کہی کہ یہ جو ان کا تھا نا خاص طور پہ کہ سرکار دو عالم کا ذکر یعنی یہ طرح امتیاز وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب کریم آقا نے فرمایا نا ممبر پہ کھڑے ہو کے اشعار کے ذریعے جواب دو ان کو فارک ہو تو عرض کی یا رسول اللہ میری جرورت نہیں کہ میں ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور صحابہ اور آپ نیچے جلوہ فرما ہے تو فرمایا حسان اس میں تیری ذات کا کمال نہیں محمد کی ناد کا کمال ہے اور اس طرح یہ بہت بڑا امتیاز ہے کہ رب کائنات نے حضور کا صلاح خان بنایا اچھا آپ نے سفر بھی کیے میں نے تو آپ کے ساتھ سفر کیے تو آپ کے ساتھ سفر میں بندہ بور نہیں ہوتا تو قبلہ حمدانی صاحب کے ساتھ کوئی سفر کیسا تھا محور سفر ہوتا میں نہیں بور ہوتا تھا ان کے ساتھ سفر یہ ایسا ہے آپ کے ساتھ سارے بور نہیں ہوتے اور آپ ان کے ساتھ بور نہیں ہوتے کمال ہے کمال ہے ان کے بڑی مفتیں تھے ایک دفعہ بڑا ایسا ہوا کہ ایک جگہ محفل میں تھے مربو صاحب میں محبوب صاحب تو دونوں بھائیوں کے پاس تھے میرے پاس نہیں تھا تو گھر والے کہیں تم پڑھو مجھے اشارہ کریں تو میں ان سے مائک چھین نہیں سکتا تھا نا ان سے نا ٹھیک ہے عادت نہیں ہے ایسی کچھ نادخانوں کی ہے وہ ایک نادخان اور تھا اس نے اس کو اشارہ کی اس نے اس وقت پکڑا مائک ان سے کبھی تو بعد میں مجھے کہنے نے تون میں نے کہا نہیں آپ مجھ سے بڑے تھے صحیح تو میں کیسے آپ کو ایسا کر سکتا تھا یہ گھر والے کہتے رہے ہیں ان کو نہیں پتا ان کا آپ کی شخصیت کا نہیں پتا ان کے علم نہیں ہے تو میں بھی بے علم ہو جاؤں اگر مجھے پتا ہے تو تو ایسی بات تو بڑے خوش ہوئے کہتے ہیں یار کمال ہے یار اللہ حلی کیسی بات کی ہے بڑے خوش ہوئے پھر خوشی میں وہ مجھے پھر لطائف پہ آ جانا وہ میں نے بات کی ہے جیسے ان سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا محبت کرنے والا اور جو سفر کرنے میں ایسا وہ کہتا ہے سفر وسیل ہے زفر تو مجھ سے مجھ میں اس میں سفر میں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اللہ حلی اور بڑی محبت سے بڑی پیار سے مجھ سے میرے ساتھ ان کا فضل یہ زندگی کا سفر گزار بہت شکریہ قریصہ میں حسن بھئی آپ کے جانے بڑھتا ہوں اور آپ کے لئے جس طرح حمدانی صاحب نمروز صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بہت بڑا عزاز کہ گیارہ ماہ آپ نے خدمت کی ہے گیارہ ماہ جیارہ ماہ آپ نے خدمت کی وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کریم آکر نے فرمایا کہ جس نے والدین کو دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت کو نہ پایا وہ بدبخت ہے تو آپ تو خوشبخت انسان ہیں کہ آپ نے گیارہ ماہ خدمت کی ایک تو یہ خدمت کی حوالے سے بتائیں اور دوسرا کبھی آپ نے بھی زہر عبو کے ساتھ سفر کیے ہوں گے اس حوالے سے بھی کوئی بیان فرمائیں خدمت کی حوالے سے تو میں اپنی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع تا کیا الحمدللہ جو میں نے ان کی خدمت کی اور برین ٹیومر اتنی ہے ایک نامراد obviously cancer یا ٹیومر ایک بہت ہی نامراد اور تکلیف دے بیماری ہے کہ آخری وقت تک انسان کو تکلیف کی اس نہج تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان چیخو پکار کرتا ہے لیکن یہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ آخری وقت تک انہوں نے نہ ہائے کی نہ اوف کی اللہ حکر واہ واہ اس دنیا سے گئے بھی تو صرف مشین کی حرکت بند ہوئی اللہ حکر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی واہ واہ جب ہمیں احساس ہوتا تھا کہ اگر ان کو کچھ تھوڑے سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ باوازِ بلند استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل زمبین وعطوبہ علیہ اللہ حکر نہیں رب کی رضا پہ راضی رہے وہ آسان بھی مجھے یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مالک تو راضی کب ہوتا ہے فرما ہے جب بندہ میری رضا پہ راضی ہو جائے میں بھی راضی ہو جائے اللہ حکر تو انہوں نے آخری وقت تک یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہے ہم با صرف یہ کہا کرتے ہیں میرے درہ پاؤں یا میرا ٹانگ دبا دو پھر اس کے بعد جب غنورگی میں ان کو سلسلے شروع ہوئے تو میں نے ان کے کان کے پاس جائے کہنا اب وہ یہاں درود پاک پڑھیں سارے درود شریف پڑھتے تھے وہ ان کو سب جتنے درود ادوار ہیں ان سے محبت تھی میں نے کہا السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا حبیب اللہ تو ہلکی سی آنکھیں کھول لیں اور کہنے لگے نہیں السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا وعلا آلی کا وعلا آسحابی کا یا حبیب اللہ یعنی کہ جو ان کی ساری زندگی کی عدوار تھے اور اس حالت میں بھی ان کی انگلی ایسے ہوتی تھی جب تھوڑا ہوش آتا تھا پھر چلنی شروع ہو جاتی تھی درود پاک اور استغفار کی آخری وقت تک کسرت رہی سیکنڈ لاس ڈے میرے چھوڑے جچا تنویر حمدانی ان کے پاس آئے ان سے پوچھا کہ بھبوب لالا جی توڑا کی حال ہے آپ کا کی حال ہے تو وہ اس آکسیجن ماس کے اندر سے بھی انہوں نے یہی فرمایا الحمدللہ آخری وقت تک انہوں نے یہ نہیں اظہار کیا کہ ان کو کیا تکلیف ہے ان کے ساتھ کیا بات اور کینسر میں جو لوگ مقتلع ہوتے ہیں اللہ پاک سب کو شفاعت آ فرمائے اس کے بعد بھی جسمانی طور پر رنگ کے حوالے سے انسان بگڑ جاتے لیکن آخری وقت تک بلکہ آخری سفر جب ان کا شروع ہوا اس کے بعد تک ان کے چہرے پہ کوئی آثار نہیں تھے کہ ان کو یہ موزی بیماری تھی الحمدللہ آپ لوگوں نے زیارت کی وہ نور ہی گیا ہے اور الحمدللہ وہ بے شک ان کے جو زندگی میں کام کیے ہوئے تھے عمال کیے ہوئے تھے جی حسان بھئی کیوں نہ کیوں نہ یہ ہو کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے تو وہ ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے یا اللہ کو پیار ہوئے تھے ناظرین مکرم قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ناظرین مکرم ایر وائی کیو ٹی وی پہ آج ہم عالم اسلام کے عظیم سنہ خان مصطفیٰ دنیا انات کے نجیر اطابہ جنابی الحاج محبوب آمد حمدانی رحمت اللہ تعالی کی یاد میں اس بابرکت پروگرام میں حاضر ہیں اور میں پھر حاج عبدالروف صاحب کو عمر فیضی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو یاد رکھتے ہیں باتیں کافی ہوئیں میں چاہتا ہوں کہ قبلہ الحاج محبوب آمد حمدانی صاحب کے حوالے سے جو ان کے پڑے ہوئے کلام تھے میں چاہتا ہوں وہ ان کلاموں سے ہم ذرا فیضیاب ہوں میں سب سے پہلے جنابی صاحب زادہ حسان حمدانی صاحب سے ارز کروں گا یہ ضرور کارج صاحب بس ایک ایک دو دو شیل جو آپ نے بتایا نا کہ کلام کے ساتھ کوئی کیا یاد تازہ ہے یاد ببستہ ہے وہ بھی بیان کریں یاد یہ ہے کہ مجھ سے کئی سال پہلے تقریباً سولہ سترہ سال پہلے انہوں نے مجھے کہا یہ کلام تو اس طرز میں پڑ اس وقت میرا تقریباً آغاز تھا میں نے کہا جی میرے لئے مشکل ہوگا انہوں نے پہلے مجھے موقع دیا کہ یہ پڑے تاکہ یہ کلام چلنا شروع ہو جائے اور اس کا بھی نام مزید بہتر ہو جب میں نے معذرت کی یوزر پیش کیا تو پھر انہوں نے خود پڑھنا شروع کیا اور جو اس کا جو مشیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ ابو کا یہ حاجر نمرا ٹرابل سروسیز کا جو کام شروع کرنے کا مقصد تھا بہت ہی بہت ہی چھوٹے مارجن پر کرتے تھے ادروائز ہمارے بہت سے لوگ حلال رسک کے کماتے ہیں بڑا نام پیسہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں صرف اتنا رکھتا ہوں کہ میرے آنے جانے کا زیادہ سفر نکل آئے اس میں سے تو بس یہی ان کی خواہش تھی کہ ہر سال سرکار کی بارگام میں حاضری ہو جائے وہ پنجابی کلاب ہے جڑے دل وچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے بڑ جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بڑ جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے مولا تیرا شکر کرا ہر سال جے کردے میں ہر سال جے کردے میں پیدا اس کم لے لئی سامان مدینے دے پیدا اس کم لے لئی سامان مدینے دے سامان اللہ کی آباز کو اور برکتیں تا فرمائیں بلکل وہی رنگ وہی انداز کم لکری صاحب ایک شیر میں چاہتا ہوں آپ بھی اتا فرما دیں جی منیر کسوری صاحب ایک کلام وہ مہبت سے پڑھتے تھی ہر سرا پا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سرافہ خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے پرا ہوں نگاہ کرم ہو سرافہ خطا ہوں کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو سرافہ خطا ہوں مجھ کو نسبت نہیں ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جنابِ قبلہ اللہ مرغبان حمدان عیسیٰ بسم اللہ عطا ہو جی آج آپ کو تنہا پڑھنا بڑھے گا بسم اللہ بسم اللہ جیسے آپ نے فرمایا جوڑی ٹوٹ گئی نا دعا کے بعد لیکن وہ کلامہ پیش کرو جو ہم نے اکتھا پی ٹی ٹی پر پڑا ہوا ہے جسے لوری کہتے ہیں اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو آمِن آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہا آمِن آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہا پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوان نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو آخر میں میں اے آرو آئی کیو ٹی وی کے حاجی عبدالعوت صاحب آغافہ یعزی صاحب اور ساری ٹیم کا بحث مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا بھائی کی تازیر کے لیے خوبتور اللہ خوبتور اللہ حمد اللہ پاکہ حج صاحب کو جزا دے جی اس طرح بی کے لیے خوبتور اللہ میں اسی کلام کے دو شیر پڑھتا ہوں جس پہ انہوں نے بڑی دعائیں دیں اور کہا کہ اس میں حج کا پورا منظر جو ہے اس کلام میں ان اشار میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور بڑی دعائیں دیں اس کو سننے کے بعد لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ سانسوں میں روا ہے سانسوں میں روا ہے ذکر ترا لبیک اللہ جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا جب دیکھا تیرا در مولا عشقوں نے مسلسل ورد کیا لبیک اللہ سبحان اللہ کلام شاعر با زبانی سے اللہ آپ کا یہ سوز اور یہ گوداز ہمیشہ سلام دے رکھے اب ہمارا فقر ہیں جی مدستر بھائی عطا ہو جی بسم اللہ یہ جی سلام سر بھائی پڑھ رہے تھے اسی طرح انہیں ایک حمدیہ کلام ہے اس کو اپنی ایک طرز دی تھی اس طرز میں اس کو پڑھنا چاہیے اس طرز میں پڑھنا بھی شروع کیا پھر چچا نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا اس طرز میں بسم اللہ عطا ہو جی بسم اللہ کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر 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 مدستر بھئی آپ کے لئے بھی دعا ہے رب کائنات آپ کی اہلیہ کو سجدہ کائنات کا صدقہ عزواج متحرات کا صدقہ اللہ پاکہ ان کی بھی بخشش فرمائے جی بسا بیٹا جی بسم اللہ عطا ہو جی آپ شیر پڑھے ایک میں بیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام اکثر محافظ میں مجھے کہا کرتے تھے کہ وہ صاف میں وہ پڑھنے لگوں تو اب میرے ساتھ مائیک پکڑ کے تم نے پڑھنے ہیں تو ابھی جب سارے پاڑے تو مجھے وہ لمحات یاد آرہے تھے پی ٹی وی سے اببو نے اور تایہ جی نے وہ کلام کا آغاز کیا مطلب اس سے پہلے وہی سے سنتا ہے اس ہی کا شیر پیش کروں گا بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکچند بدر شاشانیے مت چمک دلات نورانیے مکچند بدر شاشانیے مت چمک دلات نورانیے کالی ظلفت اکمستانیے کالی ظلفت اکمستانیے مخمور اکی حینِ مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ میری سربعی دعا ہے حمدانی خاندان کے لئے یہ آوازیں ہمیشہ اسی طرح سلام بد رہے ہیں اور یہ اسی طرح حضور کے ذکر کا نور ہمارے قلب و روح میں اتارتی رہیں ناظرین مکرم اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے جلوہ فرما ہے بہت بڑی شخصیت عالمی شہردی آفتہ صنع خان مصطفیہ جناب عزت مہ محترم المقام پروفیسر عبدالروف رفیس صاحب رفیس صاحب کی بلاب دیکھیں کہ دنیا ناعت کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا بہت بڑی شخصیت جن کی آواز کو لاکھوں دلوں نے اپنی دلوں میں اتارا ہے کیا کہیں گے آپ اس موقع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب احمد حمدانی صاحب اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے بہت اچھے نات خان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہمبل ڈاؤن ٹو ارث اور بڑے پیارے دوست میری ان سے تقریباً چالیس سال پرانی ان سے رفاقت اور اتنا عرصہ ان کا ملنا جلنا کبھی بھی وہ کسی بات پہ کبھی ناراض نہیں ہوئے ہمیشہ ایک دھیمے لہجے میں بات کرنے والے بڑا سوفٹ سپوکن آدمی تھے اور محبوب احمد حمدانی صاحب کی زندگی بھی ساری اللہ کے محبوب کی صناخانی میں گزری الحمدللہ یہ پورا خاندانی بڑا بلیسٹ خاندان ہے مسجد وزیر خان والی سے ان کے والدین پھر یہ یہ تین چار پشتوں تک یہ آپ چوتھوی پشت جو ہے چل رہی ہے اور وہ سارے کے سارے نات خان ہیں اس خاندان پہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے میں اور میرے سب گھر والے ان کے گھر سے تاجیت بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ محبوب صاحب کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناخانی کے صدقے سے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے در اجات بلند فرمائے جی ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں پروفیسر عبدالعو پروفیس صاحب وڈیو لنک کے ذریعے ناظرین مکرنوں میرا تو ایمان ہے کہ جناب دنیا اینات کے نجی رتابان فخر اینات خانہ نے پاکستان جناب الہاج محبوب احمد حمدانی رحمت اللہ تعالی جنہوں ساری زندگی حضور کا ذکر کیا حضور کی سناخانی کی ہے میرا تو ایمان کہتا ہے کہ جب وہ قبر میں گئے ہوں گے اور منکر نقینوں نے سوالات کیے ہوں گے من رب وکا ما دین وکا ما تقول فیہا کی حضر رجل تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو حیات دائمی لے کے جیا ہوں کیا سمجھتے ہو فرشتے جب پوچھے من رب وکا ما دین وکا حافظ تو کہہ دینا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو میں آخر میں جنابِ الہاج الہاج الحافظ القاری حکیم مرغوب آمد حمدانی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنابِ الہاج اخطف سین کوریشی صاحب کا اور خاص طور پہ ان کے شہزادے نور نظر جنابِ صحوزادہ حسان آمد حمدانی صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور عالمی شہر دیافتہ صنعہ خان مصطفیٰ نادگو شائر جنابِ الہاج صاحب نقشبندی صاحب کا اور انتہائی مکرم جنابِ مدت حمد حمدانی صاحب کا اور اس حمدانی خاندان کے چمکتے ہوئے شہزادے جنابِ وصحب حمدانی صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور آخر میں دعا گو ہوں ربِ کائنات حاج عبدالروف صاحب عمر فیاضی صاحب ایر وائی کیو ٹی بی کی پوری ٹیم کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ